بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد آداب کا بیان ہو رہا ہے تو اس میں سلام کا سلسلہ چل رہا ہے گھر میں داخل ہونے کا بھی عدب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل تم بیتا جب تم گھر میں داخل ہو بیتا نہ کرا کسی بھی گھر میں داخل ہو اپنے گھر میں یا کسی بھی گھر میں جاؤ مہمان جاؤ تو فسلمو پھر سلام کرو یعنی داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے سلام کرنا ہے فسلمو علی اہلہی اس گھر والوں پر سلام کرو اور رضو نے فرما جب تم گھر سے نکلو یا اپنے گھر سے یا کسی کے گھر سے تو گھر والوں کے لیے جو الودائی کلام ہے آخری کلام ہے وہ بھی سلام ہونا چاہیے یعنی آپ داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کلام سلام جب آپ نکل رہے ہیں تو سب سے آخری کلام سلام اللہ کی سلامتی میں سلامتی سے زیادہ بہتر چیز اور کیا ہو سکتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اذا دخلت علی اہلی بیتک جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ فسلم سلام کرو کیوں یکون برکتن علیک یہ تمہارے لیے برکت ہوگی وعلی اہلی بیتک اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی ظاہر ہے سلامتی کی دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت ہو کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا جو ابتدائیہ بنایا ہے سلام کرنا سب سے پہلے اللہ کی سلامتی اللہ کی برکات اللہ کی رحمتیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا اور ایک جملے میں ان کو جمع کر دیا کیسی خوبصورت دعا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ کلام کا آغاز ہے اس لیے گھر میں جائیں سلام کریں گھر سے نکلیں سلام کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین